سامین آج ہی کل یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اور ان شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ شادی اسے تھوڑی پہلے لڑکی کو مائیوں بٹھایا جاتا ہے تو یہ آخر کار کیا ہے کہ یہ لازمی ہے بٹھانا کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں بٹھانا ضروری ہے اگر ہم نے مائیوں نہیں بٹھایا تو شاد ہماری بچی کی شادی میں کچھ کمی رہ جائے گی تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں مائیوں بٹھانا کوئی ضروری کام نہیں ہے اگر کوئی مائیوں نہیں بٹھایا کوئی نہیں بٹھایا اپنی بچی کو مائیوں اور شادی کر دی تو اس کے نکاح میں اس کی شادی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی کوئی کمی نہیں آئے گی اس لیے کہ نکاح کے لازمی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے یہ چیز نہیں ہے نکاح میں تو اجاب و قبول اور گواہی یہ لازمی ہوتی ہے باقی مائیوں کا تو وہ نہیں ہے کہ صاحب ضروری ہے لیکن اصل میں وجہ کیا ہے اگر کوئی بٹھانا چاہے تو اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے اگر کوئی مائیوں بیٹھ رہا ہے اور کوئی بٹھانا چاہے تو وہ غلط بھی نہیں ہے اس کے کہیں نہ کہیں کچھ فائدے بھی ہیں مائیوں بیٹھنے کے اور بٹھانے کے تو اگر کوئی نہ بیٹھے تو آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے تیرے نکاح میں کوئی خرابی آگئے اس کا بھی نکا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے اس لیے کہ کوئی ایسی چیز جس کا ظاہری طور پر کوئی ہمیں فائدہ دکھ رہا اور شریعت سے نہیں ٹکڑا رہی ہے تو اس کام کو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے جیسے مائیوں بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی چند دن پہلے ایک طریقے سے گھر میں پردہ کر کے جیسے ہم اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ نکلتی بھی نہیں یہ کام کاج بھی نہیں کرتی ہے اور اس میں اس کی سہیلیاں بغیرہ آتی ہیں وہ پھل فروٹس اس کے لیے لے کے آتی ہیں جوس لے کے آتی ہیں تو وہ فروٹس کھاتی ہے جوس کھاتی ہے تو اس میں کئی طرحی کا جوس پیتی ہے کئی طرح کے فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر لڑکی مائیوں میں بیٹھی ہے تو اگر ایک ہفتہ پہلے پندرہ دن پہلے وہ مائیوں میں بیٹھ گئی بیٹی رہے گی کام نہیں کرے گی تو اس کے رنگ میں ایک طرح کا نکھار پیدا آ جائے گا آپ بندے کو کام نہ کراؤ دھوپ میں نکالو اس کو تھنڈ میں بٹھائے رکھو اور تھنڈ میں بٹھا کر رکھو تو اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نکھار آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک عجیب طرح کا اس کے چہرے پر نکھار آ جائے گا جب وہ دلہن بنے گی تو ماشاءاللہ خوبصورت لگے گی تو یہ اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے تو دوڑ دوب زیادہ ہوتی ہے اس گھر میں بھاگنا دوڑنا کام کاز زیادہ ہوتے ہیں تو لڑکی جب رہے گی تو کام کاز بھی زیادہ کرے گی اب جب وہ ایک جگہ بیٹھی ہے کام کاز بھی اس کو نہیں کرنا پڑنا اب سہیلیاں آ رہی ہیں یا اس کو پھل جوس وغیرہ دیا جا رہا تو اس سے اس کی صحت میں بھی اضافہ ہوگا یعنی اچھی صحت ہوگی اچھی طبعہ طاقت آ جائے گی ایک طرح کی جو ضروری ہے شادی سے پہلے جسم کے اندر طاقت کا آنا بھی ضروری ہے طاقت نہ ہو تو اس طرح کی غزائیں کھانا چاہیے شادی سے پہلے کہ جسم میں طاقت جسم میں پیدا ہو جسم میں طاقت جو ہے پیدا ہو جائے اور جو چیزیں طاقت فراہم کرتی ہیں ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہیے شادی سے پہلے تو مائیوں میں بیٹھنے سے اس کے ایک طور کلر میں نکھار آ جائے گا جسم میں طاقت آ جائے گی پھرتی آ جائے گی حسن میں جو ہے اور چار چاند لگ جائیں گے تو یہ چیز بری نہیں ہے کہیں نہیں کہیں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو بہتر ہے اس اعتبار سے ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے حلدی لگاتے ہیں تو حلدی بھی دیکھیں شادی کی ضروریات میں سے نہیں ہے حلدی باری رسم لڑکی اور لڑکے دونوں کو حلدی لگائی جاتی ہے تو حلدی میں جو ہے اگر کوئی حلدی لگا رہا شادی سے پہلے نہیں لگا رہا تب بھی کوئی بات نہیں ہے شادی تب بھی ہو جائے گی لیکن اگر کوئی حلدی لگا رہا تو غلط نہیں ہے اگر حلدی میں یہ بزرگوں کا کہنا حکیموں کا بھی کہنا بہت صحیح بھی ہے اگر حلدی انسان کے جسم کو لگائی جائے استعمال کی جائے تو اس سے بھی رنگ میں ایک طرح کا نکھار پیدا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ حلدی بہت سے آج کل تو ایسی کریم اور ایسے ایسے جو ہے ٹیوب وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور ایسی ایسی جو ہے پاورڈر اور کیا کہ اللہ جانے آ رہا ہے کہ جس سے کہ چہرے میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ جلد انسان کی خراب ہو جاتی ہے لیکن یہ حلدی تو ایک دیسی طرح کی چیز ہے دیسی آئٹم ہے اگر اس کو چہرے پر مل رہے ہیں بدن پر مل رہے ہیں اس سے اگر بدن میں نکھار پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو اس سے ایک اچھی طرح کا شگن بھی مانا جاتا ہے کہتے ہیں نا بھئی میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو میں اپنی ذمہ داریوں سے سمکدوش ہو جاؤں گا ہاتھ پیلے انہوں سے مرادی ہے کہنی اچھا شگن ہے اس کا نکاح ہو جائے شادی ہو جائے تو اس طرح سے ایک نکھار پیدا ہوتا ہے